بسم اللہ الرحمن الرحیم رہا ہے اور کمبل میں کوئی بیٹھا ہوگا ہے اوپر لیئے نا کوئی بیٹھا ہے اس کمبل سے نور نکل رہا ہے جو آسمان تک جا رہا ہے آپ قریب گئے در خیرم فرمایا اٹھو بھئی بجر کٹ آئے میں وہ کہنے لگا اندر جو کمبل میں تھے وہ کہنے لگا مجھے تامنا کرو میں اپنے رب کے ساتھ مشہور میں اپنے رب کی باہر جانے کہنے لگا اٹھ جا میں لوکان دستان گئے کمبل اوپر لیا ہے کمبل اوپر لیا ہے وہ کہنے لگا جا جا کے دستان گئے میں بھی لوکان دستان گئے تو لوکان دستان گئے میں بھی دستان گئے کہنے لگا جا خیرم چلا جائے مجھے تامنا کرو مجھے اپنے رب کی باہر میں رہنے حضرت خیرم کہتے ہیں میں نے دوبارہ بلانا چاہا اچھا کمبل سمیت وہ غائب ہوگئے کہتے ہیں میں اگری پہاڑی پر گیا وہاں بھی دیکھا ہے کمبل ہے وہاں بھی نور نکر رہا ہے کہتے ہیں میں قریب گیا میں نے کہا اٹھو بھئی کون ہو نماز کا ٹائم ہو رہا ہے وہ آگے سے خاتون ایک اللہ کی بلیہ تھی وہ کہنے لگی مجھے تنگ نہ کرو نماز بھی پڑھ لیے تو میں اپنے رب کے ساتھ مشروف ہوں کہنے لگے حضرت خیرم کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا اٹھ جائے یہاں سے اگر تو نہ آؤٹھی تو میں لوگوں کو بتا دوں گا یہاں پر ایک اللہ کی بلیہ آئے وہ کہنے لگی جا لوکانوں داستے میں بھی لوکانوں داستا ہوں کہ تو حضرت خیرم دیکھا نہ اندر والے نے دیکھا نہ واہر والے نے دیکھا دیکھا کسی نے نہیں اللہ اکبر تو کہتے ہیں کہ مجھے تنگ نہ کر حضرت خیرم علیہ السلام اتنا عبادت میں مشروف اتنے کامی للہ کے بلی وہ کہتے ہیں کہ مجھے کہنے لگے یہ بلی بلیہ مجھے کہتے ہیں کہ جا یہاں سے چلا جاں میں تنگ نہ کر کہنے لگے اتنا کہہ کرنا وہ بھی غائب ہوگی اللہ اکبر تو وہ بزرگ کہتے ہیں یار ایک بات تو بتائیں حضرت خیرم علیہ السلام کہتے ہیں ایک بات تو بتائیں یہ کامل ولی جن کا آپ تذکیرہ کر رہے ہیں کیا یہ بھی کسی کے ساتھ اتنی عقیدت و محبت رکھتے ہیں کسی کو اتنا مانتے ہیں کہ ان کی نالین پر لگی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سیما بنانا آپ نے فرمایا حضرت خیرم علیہ السلام نے قال خیرم علیہ السلام نعم ہوا عبدالقادر کی لانی آپ نے فرمایا ہاں ایک پتہ ایسا ہے جنہیں یہ لوگ بھی اپنا بری مانتے ہیں ہوتے بوجی آنکھوں گے